بٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈیکل کالیجز کی میڈیکل کالیجز میں میرٹ پر داخلے نہ کرنے کا یہ کیس ہے ہائی کورٹ نے پرائیوٹ میڈیکل کالیجز میں تاہکم سانی طلبہ کے داخلے روپ دیے ہیں وی سی یو نیورسٹی آف ہیل سائنسز کو داخلوں کے بطالق درخواستوں پر فیصلے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ درخواست کو ساتھ دس فروری کو بی سی یو ایچ ایس کے پاس پیش ہوں بی سی یو ایچ ایس داخلوں کے بطالق سترہ فروری تک فیصلہ کریں گے درخواستوں کے فیصلے تک کسی طالب ان کو داخلہ نہ دیا جائے عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے جسیس شاہد وحید نے اکان احمد سمیت دیگر کی درخواست پر سمات کی ہے میڈیکل کالجز میں میڈیٹ پالیسی کے مطابق داخلے نہیں دیا جا رہے یہ بھی موقع بھی اختیار کیا جا رہا ہے جبکہ آپ کو اپگیٹ کر رہے ہیں کہ میڈیکل کالجز میں میڈیٹ پر داخلے نہ کرنے کے کیس میں ہائی کورٹ نے پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں تا حکم سانی طلبہ کے داخلے روپ لیے وی سی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو داخلوں کے متعلق درخواستوں پر فیصلے کا حکم دیا درخواست گزار دس فرمی کو وی سی یو ایچ ایس کے پاس پیش ہو عدالت کی جانب سے یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے وی سی یو ایچ ایس داخلوں کے متعلق سترہ پائیوے تک فیصلہ کریں عدالت کی جانب سے یہ بھی احکامات جاری کر دیا گئے ہیں عدالت کا حکم یہ ہے کہ درخواستوں کے فیصلے تک کسی طالبیم کو داخلہ نہ دیا جائے جس سے شاید وحید نے اکان احمد سمیت دیگر کی درخواست پر سمات کی ہے میڈیکل کالجز میں میڈیکل کالجز میں داخلے نہیں دیے جا رہے اسی حوالے سے جانتے ہیں ملک اشرف سے ملک اشرف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ساکو میں سانی میڈیکل کالجز میں داخلے کرنے سے روک دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاید وحید نے اکان احمد سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کی درخواست گزاروں کے جانب سے موقع بھی تیار کیا گیا تاکہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میڈک کے مطابق داخلے نہیں کر رہے سب سے زیادہ نمبر لینے والے جو طلبہ ہیں ان کو دودھ راز کے میڈیکل کالجز میں داخلے دیے جا رہے ہیں جبکہ جو کام نمبر جنہوں نے لیے ہیں ان کا لاہور کے کالجز میں داخلے دیے جا رہے ہیں اور جو یونیورسٹی آف ہیلس کی پالیسی ہے اس پر عمل درامت مکمل عمل درامت نہیں کیا جا رہا عدالت سے اصدا کی گئی کہ عدالت یونیورسٹی آف ہیلس سینسز کو قانون کا مطابق اور میڈک مطابق داخلے پالیسی پر عمل درامت کرنے کا حکم دیتے عدالت نے یہ درخواست نفتہ دی ہے اور درخواست گزاروں کو حضرت کی ہے کہ وہ یونیورسٹی آف ہیلس سینسز کے ویس چانسل کے پاس دست تاریخ کو پیش ہوں اور ویس چانسل ان کی درخواستوں پر سات روز کے اندر فیصلہ کریں اور جب تک ویس چانسل یونیورسٹی آف ہیلس سینسز فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تک کسی بھی پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں کسی طالب علم کا داخلہ نہ کیا جائے ملک اشرف تفضیلات سے آخرینے کے لیے بہت شکریہ پیپکو میں چوہ سو سیدھ سفرات کو خیر قانونی بھرتی کرنے کا ریفرنس عدالت سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف آر سابق افسران کو بری کر دیا ہے جی ہاں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عدالت سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف آر سابق افسران کو بھی بری کر دیا ہے بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے اعتصاب عدالت کے جاج حمجد نظیر نے بھرتی ریفرنس کی سامات کی جرم ثابت نہ ہونے پر سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف تاہر بشارت شاہد رفیق بری کر دیا گئے ہیں محمد سلیم زرعی عباس اور وزیر علا محمد ابراہیم ایچار حشمت کو بری کرا گیا ہے جبکہ ملزمان نے نئے آرڈیننس کے تحت بری کرنے کی درخواست دائر کی تھی ریفرنس دوزہ سولہ میں دائر ہوا افسران باقائد کی سے عدالت میں پیش بھی ہوتے رہے ہیں جب ایک اولاد سابق افسران کو بھی اس موقع پر بری کر دیا گیا ہے اور ان کی جانب سے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مختصر ترین یہ بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا اور اللہ کی مہربانی سے آج ہمیں انصاف ملا ہے اور ایک ایسے مقدمے میں مجھے ملوث کیا گیا تھا کہ نہ جس کا سر تھا نہ بہر تھا اور پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا اعترام کیا ہے ہم مقدمات عدالتوں میں لڑتے ہیں عدالتوں کے ساتھ نہیں لڑتے یہ بات ہم نے ثابت ہوئی ہے اور میں بہت ہی مشکور ہوں اپنی وقلاء کی ٹیم کا اپنی قانونی کے جنہوں نے ایسسٹ کیا مجھے اور انہوں نے بڑے پروفیشنل طریقے سے میرا مقدمہ لڑا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ورکلز کا مشکور اور ممنون ہوں میں اپنے حلقے کے عوام بجرخان کے عوام کا مشکور اور ممنون ہوں جنہوں نے میرے لیے بہت دعائیں کی میں اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ ہستیوں کا مشکور اور ممنون ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر صداقت ہو اور اس کو اپنے دامن صاف ہو تو اللہ تعالیٰ مربانی فرماتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کی مربانی سے میں سنکروہ ہوں اور مجھے میں سمجھتا ہوں آج میں بہت خوش ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جتنی لیٹیگیشن بھی ہوتی ہے اگر اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ کریکٹر اسیسینیشن راجہ پرویزر شرف کی جانب سے بیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس موقع پر کیا کہنا تھا آپ نے ملاحظہ کیا جی ہاں ملزمہ آرڈیننس کے تحت بری کرنے کی درخواست دائر کی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا ہے شاہی اعتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شاہی اعتیق بتائے گا عدالتی کاروائی کے حوالے سے جی اعتصاب عدالت کے جہد جی امجد نظیر نے گیپکو میں چار سو سنتی سفرات کو غیر قانونی بھرتی کرنے کے کیس میں سابق وزیراعظم راجہ پرویزر شرف سمیت گیپکو کے آٹھ افسران جو ہیں ان کو باعزت طور پر جو ہے وہ بری کر دیا ہے عدالت میں راجہ پرویزر شرف کی طرح اور دیگر جو اس میں افسران تھے ان کی طرف سے دخواست دی گئی تھی کہ نیب کا جو نیا آرڈیننس آیا اس کے مطابق بھی ہم پر یہ کیس نہیں بنتا اس کے علاوہ ہم اس کیس کے اندر بلکل بے گناہ ہیں ہمیں جو ہے وہ اس کیس میں ملوث جو ہے وہ کیا گیا ہے ہمیں بری کیا جائے اس پر عدالت میں وقلہ نے اپنی پچھلی تاریخ پر بحث اپنی مکمل کی تھی اور اس بحث کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا تھا آج عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے راجہ پرویز اشرف جو سابق وزیر اعظم تھے ان کے علاوہ دیگر جو آٹھ افسران تھے ان میں ڈریکٹر حشمت علی قازمی تھے ایم ڈی تاہر بشارت چیما سیکٹری وارٹر شاہید رفی ڈریکٹر محمد سلیم عارف ملک زری عباس وزیر علی بھائیوں اور محمد ابراہیم جو سی او تھے پیپکو کے ان تمام کی طرف سے درخار دی گئی تھی ان تمام کو باعزت طور پر بری کر دیا گیا ہے عدالت میں آج راجہ پرویز اشرف جو بری ہوئے انہوں نے خطاب میڈیا سے بات کی میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے سرخ رو کیا ہے جب بھی بلایا گیا میں عدالت میں پیش ہوتا رہا لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو بھی کیس بنایا جائے کسی بھی سیاسی لیڈر کے اوپر یہ دیکھ لیا جائے کہ آیا وہ ملوث ہے یا نہیں ذاتی طور پر ملوث نہیں کرنا چاہیے ہمیں تو جب بھی عدالت نے بلایا ہم اپنے وقلہ کے ساتھ پیش ہو گیا اور آج اللہ تعالی نے ہمیں سرخ رو کیا ہے عدالت میں فیصلے کے بعد یہاں پر مٹھائی بھی تقسیم کی گئی شکرانے کے بہت شکیہ شاہی ندیق جبکہ سابق فزیر رانا صلی اللہ نے نیب لاہور میں پیش ہونے سے معذرت کر لی ہے ذرائے کے مطابق رانا صلی اللہ کے وکیل نیب لاہور میں پیش ہو گئے جبکہ رانا صلی اللہ کے وکیل مطالقہ ریکارڈ لے کر پیش ہوا ہے سابق وزیر قانون رانا صلی اللہ کو نیب نے آج طلب کر رکھا تھا آج طلب کیا گیا تھا جی ہاں سابق وزیر قانون رانا صلی اللہ کو نیب نے آج طلب کر رکھا تھا جبکہ معذرت کر لی ہے سابق وزیر قانون رانا سناؤلہ نے نیب سے کہ نیب لاہور میں پیش نہیں ہوں گے جبکہ رانا سناؤلہ کے وکیل نیب لاہور میں پیش ہوئے ہیں اور ذراعہ کا یہ بتانا ہے کہ رانا سناؤلہ کے وکیل نے متعلقہ ریکارڈ بھی پیش کیا ہے اب بڑا پو کر رہے ہیں سابق وزیر قانون رانا سناؤلہ کو نیب نے آج طلب کر رکھا تھا جبکہ چودہ سوالات کے جوابات طلب کیے گئے تھے سابق وزیر قانون سے جبکہ سابق وزیر قانون رانہ سناؤلہ نے نیب لاہور میں پیش ہونے سے معذرت کر لی اور رانہ سناؤلہ کے وکیل نیب لاہور میں پیش ہوئے رانہ سناؤلہ کے وکیل نے متعلقہ ریکارڈ بھی پیش کیا ہے جو ریکارڈ نیب کی جانب سے آج طلب کیا گیا تھا رانہ سناؤلہ کے وکیل نیب لاہور میں ان کی جگہ آج متعلقہ ریکارڈ سمیت پیش ہوئے ہیں اور سابق وزیر ہے رانہ سناؤلہ جنہوں نے نیب لاہور میں آج پیش ہونے سے معذرت کر لی ہے آج انہیں طلب کیا گیا تھا ان کے وکیل نیب لاہور میں پیش ہوئے ہیں رانہ سناؤلہ کے وکیل متعلقہ ریکارڈ سمیت پیش ہوئے سابق وزیر قانون رانہ سناؤلہ کو نیب نے آج طلب کر رکھا تھا بلکل نیب نے آج طلب کر رکھا تھا سابق وزیر قانون رانہ سناؤلہ کو جبکہ آج سابق وزیر قانون رانہ سنہ نہیں پیش ہوئے اور مازد کر لی گئی ہے نیب لاہور سے جبکہ رانہ سنہ کے وکیل نیب میں پیش ہوئے اور ریکارڈ بھی مطالقہ ریکارڈ بھی جمع کروایا گیا ہے ساؤت برڈ ہم آئے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید افصالات جان لیتے ہیں ساؤت برڈ بتائے گا سابق وزیر قانون نے نیب لاہور آنے سے مازد کر لی آج بلکل پاکستان مسلمنگ نون کے رینما اور سابق وزیر قانون رانہ سنہ اللہ کو نیب لاہور نے آج نیب طلب کیا تھا تاہم ذرائقی جنب سے بتایا گیا ہے کہ وہ آج نیب لاہور میں پیش نہیں ہوئے اس وقت ان کے جو لوئر ہیں وہ نیب لاہور میں پیش ہو چکے ہیں نیب کے اندر ان کے لوئر نے تمام تر ریکارڈ نیب لاہور کو فرام کیا ہے پوچھا گیا تھا سابق وزیر قانون رانہ سنہ اللہ سے کہ آپ کے پاس جدری کمرشل اور ریزیڈنشل پراپٹیز ہیں لاہور میں فیصلہ باد میں اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں اس کی تمام تر تفصیلات کیا ہیں سورس آف انکم کیا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے پاس گاڑیاں موویبل ایموویبل پراپٹیز ہیں ان کا ایسٹس فرام کریں نیب نے ان پرسن آج انہیں طلب کیا تھا پہلے نیب نے جو سوالنامہ دیا تھا اس کا اٹھائیس جنوری کی ڈیڈلین دی گئی تھی کہ آپ سوالنامے کا جواب دے دے لیکن اس کے بعد نیب نے آج ان کو بقاعدہ طور پر ان پرسن پیش ہونے کی ادایات کی تھی جو آج وہ نہیں ہوئے ذرائع کی جنم سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے معذرت کی ہے ان کے لائر اس وقت نیب لاہور کے اندر موجود ہیں جو ریکارڈ مانگا گیا تھا وہ یہاں پر پیش کر رہے ہیں اب نیب کے جو عالی حقام ہے وہ سٹریٹیجی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا رانہ سنواللہ کو آج کی پیش ہونے کے لیے دوبارہ سے سمجھ جاری کیے جائیں گے یا ان کو کہا جائے گا کہ آپ ہر صورت یہاں پر پیش ہوں یا کوئی دیگر جو سٹریٹیجی ہے وہ نیب آتھارٹیز اس پر اسکرشن کر رہی ہیں اور جیسے کوئی فیصلہ سامنے آئے گا تو یہ خبر بھی باہر آجے گی کہ رانہ سنواللہ کو آج ہی پیش ہونے کی ادائیہ جاری کی جاتی ہے یا دوبارہ کی گوری ڈیٹ دی جاتی ہے ٹھیک ہے ساؤت تفصیلات سے آ کرنے کے لیے بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ سابق وزیر رانہ سنواللہ نے نیب لہار میں پیش ہونے سے معصرت کر لیا اور جو ریکارڈ مانگا گیا تھا نیب لہار کی جانب سے آج پیشی کے موقع پر اور سابق وزیر رانہ سنواللہ کے وکیل ہیں جو کہ ان کی جگہ متعلقہ ریکارڈ سمیت پیش ہوئے ہیں اپ ڈیٹ کرے ہیں آپ کو سابق وزیر رانہ سنواللہ کو آج نیب لہار میں طلب کیا گیا تھا اور انہوں نے پیش ہونے سے معصرت کر لی جبکہ تحریک انصاف کے حکومت کی بات کی جائے تو ان کے تعلقات اتحادیوں سے کیسے ہیں اس حوالے سے بھی آج پیغام دیا جائے گا وزیراعظم پاکستان کا اتحادیوں کو وزیراعظم کا اہم پیغام آج اتحادیوں کو پہنچایا جائے گا شفقت محمود آج سپیکر شعوری پرویز الہی سے ان کی رہائش کا پر ملاقات کریں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سپیکر منجاب اسمبلی کو وزیراعظم کا پیغام پہنچائیں گے شفقت محمود پرویز الہی ملاقات میں اہم امور پر گفتگو کی جائے گی شفقت محمود وزیراعظم کی بنائی جانے والی تین رکنی کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور تحریک انصاف کی حکومت کے اتحادیوں سے تعلقات کیسے ہیں اس حوالے سے یہاں پیغام آج اتحادیوں کو پہنچایا جائے گا اسی حوالے سے جانتے ہیں کذافی بڑھ سے کذافی بڑھ بتائیے گا آج تین بجے جو ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سپیکر پنجاب اسمبلی سے ان کی رہائش کا پر ملاقات کریں گے اور یہ تین رکنی کمیٹی جو حکومت کی جانب سے اتحادیوں کے تحفظہ دور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اس کے شفقت محمود رکن بھی ہیں تین بجے یہ ملاقات ہوگی وزیر اعظم کا اہم پیغام جو ہے وہ پہنچایا جائے گا اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ اتحادیوں کے جو تحفظات ہیں انہیں ہر صورت میں دور کیا جائے اور انہیں ساتھ لے کے چلا جائے اور یہ ملاقات اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں جو سپیکر پنجاب اسمبلی سے ان کی رہائش کا پر شفقت محمود کریں گے کذافی بڑھ یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ زبانی کلامی ہی باتیں کی جاتی ہیں اور اتحادیوں کے جانب سے یہ شکوا کیا جاتا ہے کہ معاملات جو کہ توں ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس بار معاملات تیپ آ جائیں گے دیکھیں جی کبھلے وقت کچھ کہنا مشکل ہے کہ معاملات تیپ آ جائیں گے یا نہیں پائیں گے لیکن یہ ہے کہ سنجیدگی کا حکومت کا یہ عالم ہے کہ جو تین لکری کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب شامل ہیں وہ اس ملاقات میں نہیں جا رہے ہیں صرف شفقت محمود جو ہیں وہ تین بجے اکیلے ان سے ملاقات کریں گے اگر حکومت کی کوئی سنجیدگی ہوتی تو وہ غالباً ان دونوں جو بڑے رہنما ہیں ان کو بھی اس ملاقات کے لیے بھیجتے لیکن صرف شفقت محمود اکیلے اس ملاقات کے لیے جا رہے ہیں جس کا یہ مطلب نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ حکومت اتحادیوں کے ساتھ معاملات کو سنجیدگی سے حل کرنے میں ابھی مزید سنجیدہ نہیں ہے وہ صرف معاملے کو دیکھنا چاہ رہی ہے کہ اتحادی ان کے ساتھ کہاں تک جا سکتے ہیں بلکل حکومت سنجیدہ نظر نہیں آرہی ہے اتحادی کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کے حوالے سے ایک اضافی بڑھ ہمیں تفصیلات سے آگا رہے تھے بہت شکریہ حکومت کی کارگدگی عوامی رد عمل کا خوف یا بلدیاتی انتخابات وسریعہ السم کا بزریالہ پنجاب کو ارکان اسمبلی کے تحفظہ دور کرنے کا ٹاسک سونٹیا کیا ہے بلکل ٹاسک دیا گیا ہے ملاقاتوں سے عوامی سطح پر تحریک انصاف کی مقبولت کا جائزہ بھی لے جائے گا وزیر علیہ پنجاب تمام نیویجنز کے ارکان اسمبلی سے خود ملاقاتیں کریں گے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئیکس کہاں کھڑی ہوگی اس کا بھی پوچھا جائے گا ملاقاتوں کا مقصد گوڈ گورننس کو یقینی بنانے ارکان اسمبلی کی تجابیز بھی لینا ہے اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کذافی ورڈ سے کذافی ورڈ اپ ڈیٹ کشے گا بلکل جی وزیر آزم کی جانب سے ہدایات ملنے کے بعد وزیر علیہ پنجاب جو ہیں وہ خاصے متحرک ہو گئے ہیں اب متحرک کے سلسلے میں ہوئے ہیں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں یا حکومت کے خلاف عوامی رد عمل کا خوف ہے یا گوڈ گورننس ان تینوں چیزوں کو اگر لے لیا جائے تو وزیر آزم نے ہدایات کی ہیں وزیر علیہ کو کہ وہ ارکینی اسمبلی کے ساتھ جو ہے خود ملاقاتے کریں ان کے تحفظات سنیں ان تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جو ارکینی اسمبلی ہیں ان کی جانب سے اس بات پر خاصے تحفظات سامنے آ رہے ہیں کہ جو سکیمیں ہیں ترکیاتی سکیمیں ہیں اس میں انہیں حصہ نہیں دیا جارہا اس کے فنڈز ریلیز نہیں کی جارے کافی مرتبہ یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے آج اس کے بعد اب وزیر آلہ جو ہے ارکینی اسمبلی کے ساتھ خود ملاقاتے کریں گے تمام ازلہ کے اندر خود بھی جائیں گے دورے بھی کریں گے اور ایوان وزیر آلہ میں ارکینی قومی اور صوبہی اسمبلی کو ملاقاتے بھی کریں گے اور نہ صرف ان کے تحفظات دور کیے جائیں گے بلکہ گوڈ گورننس یقینی بنانے کے لیے ان سے تجاویز بھی جو ہے وہ طلب کی جائیں گی تجاویز لی جائیں گی کہ پی ٹی آئی کی حکومت اگر بلدی آتی انتخابات ہوتے ہیں تو وہ کس جگہ کھڑی ہوگی کیا اس کے اندر کو مزید بہتری کی ضرورت ہے عوامی رابطہ جو ہے وہ مزید کس طریقے سے بہتر بنایا جائیں ترقیاتی سکیمیں کس طریقے سے جلدہ جلدہ جو ہے وہ مکمل کی جائیں انہیں ریلیس کی جائیں ان تمام چیزوں کے اوپر وزیر آلہ پنجاب اب خود بیٹھ کر تمام چیزیں دیکھیں گے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے دوسری طرح وزیر آزم کی جانب سے بیوروکریسی کو بھی یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ وزیر آلہ کی ٹیم کے طور پر کام کریں اور عرقین اسیمبلی کو خصوصاً وہ اپنے لوپ میں لے کر چلیں عرقین اسیمبلی کو بیوروکریسی سے پولیس سے جو تحفظات ہیں انہیں دور کی جائیں واضح ہدایات دی گئی ہیں اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ملاقاتیں اور وزیر آلہ کے دورے جو ہیں وہ ایک دو ہفتوں کے لیے ہوں گے یا ان کا تسلسل بھی برقرارے گا تاہم کوشش کی جاری ہے کہ مستقبل میں کسی پنجاب حکومت کے خلاف کسی عمل سے بچنے کے لیے جو ہے عرقین اسیمبل اعتماد میں لیا جائے شہر میں وارہ کتوں کی بھرمار ہے اور مزید پچانوے لاہوری اس کا شکار ہو چکے ہیں لاہور میں وارہ کتوں کے کٹنے کی مجموعی تعداد کی بات کی جائے تو ایک ہزار نو سو دس ہو گئی ہے حکومت اور انتظامیہ وارہ کتوں کو طلب کرنے میں بری طرح سے ناکام دکھائی دے رہی ہے جبکہ شہر میں وارہ کتوں کی بھرمار ہے کتے ہر کسی کو کٹ رہے ہیں مزید آپ کو بتائیں کہ نوے سے زائد لاہوریے کتوں کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ لاہور میں وارہ کتوں کے کٹنے کی مجموعی تعداد ایک ہزار نو سو دس تک جا پہنچی ہے اور ان کیسز میں روز بھر روز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے مزید پچانوے لاہوری ہیں جو کہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور وارہ کتوں کا شکار ہوئے ہیں لاہور میں وارہ کتوں کے کٹنے کی مجموعی تعداد ایک ہزار نو سو دس ہو گئی ہے حکومت اور انتظامیہ وارہ کتوں کو طلب کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے اور اس لیے شہر میں وارہ کتوں کی بھرمار ہے مزید پچانوے لاہوری اس کا شکار ہو چکی ہے ان واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کنٹرول نہیں کیا جا رہا اس قسم کی کیسز پر لاہور میں وارہ کتوں کے کارٹنے کی مجموعی تعداد ایک ہزار نو سو دس ہو گئی ہے بلکل مجموعی تعداد ایک ہزار نو سو دس ہو چکی ہے مزید اضافہ دن بہ دن ہوتا چلا جا رہا ہے روزانہ کی تعداد میں کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں حکومت اور انتظامیہ سو رہی ہے وارہ کتوں کو طلب کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے جبکہ لاہوریے نشانہ بنتے جا رہے ہیں وارہ کتوں کا جبکہ وارہ کتے اب تک پچانوے مزید افراد کو کٹ چکے ہیں جب میں آٹا بہران کی بات کرتے ہیں محکمہ خوراک نے بڑے ہاتھ ڈالنے کے بجائے ملازمین پر غصہ نکالنا شروع کر دیا ہے محکمہ خوراک نے ملوث پندرہ ملازمین کے خلاف کارروائی شروع کر دیا ہے آٹا بہران نے پنزاب انسپیکٹر سے لے کر کلرک اور چوکی دار کو نامزد کیا گیا ہے فور بین آفیسر شاہد سمی کو موت تل کر دیا گیا پی ڈائٹ کے تحت یہ کارروائی ہوئی ہے اس کارروائی کا آخاص ہو چکا ہے عرفان احمد غلام مرتزاز جمیل فریاس اصد جواد نشات ہیں جنہیں نامزد کیا گیا ہے محکمہ خوراک نے آٹا بہران میں رشید عابد زہور صدیق اجاز نامزد کرنے گے اس یہ حوالے سے جانتے ہیں بھیجی گئی کہ یہ افسران ملوث ہے ملازمین ہے جو آٹا بہران میں جو ایک بہران پیدا ہوا اس میں یہ ملوث پائے گئے اب ان میں اس کی لسٹ جو سیٹی فاری ٹو کو مصول ہوئی اس میں دیکھا جائے تو یہ درجہ چہارم کی کچھ لوگ ہیں کلرک اس میں شامل ہیں جبکہ گرین آفیسر شامل ہے جس پر محکمہ خوراک نے یہ الزام آئید کیا کہ یہ آٹا بہران جو ملوث بہران پایا گیا اس میں یہ لوگ ملوث پائے گئے تو ایک چوکی دار کو بھی اس میں نامزد کیا گیا ہے اس کو بھی پی ڈیٹ کے طاحت اس کے خلاف کاروائی کی جاری ہے یہ رپورٹ محکمہ خوراک کی طرف سے ایوان وزیر علا کو پیش کی گئی اور کہا گیا کہ یہ لوگ ملوث تھے لیکن محکمہ خوراک نے جو بڑے افسران ہیں جو کہ ملوث تھے اس بہران میں سب سے زیادہ ملوث تو وہ دکھائی دے رہے تھے لیکن ان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں کی لیکن درجہ چہارم کے کلرک اور جو ملازم ہے چوکی دار ہیں ان کے خلاف کاروائی کے حوالے سے یہ ایک رپورٹ ایوان وزیر علا کو ارسال کی ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جاری ہے اور ان لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے جبکہ پی ڈیٹ کے تحت ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی اب اس میں لاہور کے کچھ افسر ہیں جو گریڈ بارہ کے گریڈ افسر جو انسپیکٹرز ہوتے ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے اور انہوں نے ایک خلاف ورزی کی کچھ علاقوں میں تو ایسے بھی رپورٹ پیش کی گئے کہ وہاں پر چوکی دار جو ہیں وہ غائب ہو گئے تو جس کے بعد گندم چوری ہوگی اس طرح کی باتیں بھی لکھیں گی لیکن بہران کی اصل وجہ تو نہیں سامنے آسکی کہ بہران پیدا کیسے ہوا لیکن افسران کے خلاف ان کے اوپر ملبا ڈالنے کا ملازمین کو ملبا ڈال کر یہ رپورٹ وزیرالہ کو پیش کر دیا کہ ہم محکمہ خوراق کاروائی کر رہا ہے جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے لیکن ایک چوکی دار کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے محکمہ خوراق نے پیڈ ایکٹ کے کاروائی کا آغاز کیا علی رامے بہت شکریہ گرین ٹاؤن میں قسطوں کی دکان پر فائرنگ سے شہری کے قتل کا یہ معاملہ ہے اور پولیس نے واقع کا مقدمہ قتل اقدام قتل کی دفعات کے رہے درش کر لیا ہے فائرنگ سے شہری داد خان قتل چار سالہ بچہ زخمی ہوا ایف آئی آر میں یہ موقع پر اختیار کیا گیا ہے دو موٹر سائیکل سواروں نے قسطوں کی دکان پر آتے ہی فائرنگ کر دی جبکہ مقدمہ مقتول کے بھتیجے محمد موسیٰ کی مدید میں درش کیا گیا ہے مزید تفسرات جان لیتے ہیں فقر امام سے فقر امام بتائے گا اس کیس کے حوالے سے دو نامعلوم ملزمان آئے اور انہوں نے اندہ دن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں دکان پر کھڑا شخص اس کا نام داد خان بتایا جا رہا ہے وہ موقع پر ہی جانباک ہو گیا جبکہ اس کے ساتھ چار سالہ جو بچہ ہے وہ بھی یہاں پر زخمی ہو گیا جس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کا مقدمہ قتل اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت درش کر دیا گیا ہے نامعلوم ملزمان کے خلاف جہاں کے پولیس وہ چھاپے مار رہی ہے ملزمان کو تلاش کرنے کے لیے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے البتہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو معاملہ ہے وہ لین دین کا تنازہ جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے البتہ پوست مارٹم مکمل ہو چکا ہے مقتول کا اور جو ڈیڈ باڈی ہے وہ غرصہ کے حوالے کر دی گئی ہے جبکہ فرانسک ٹیموں نے اور پولیس نے موقع سے شواہد بھی اکٹھے کر لیے ہیں جبکہ اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جلد ہی پولیس کا کہنا ہے بہت شکریہ فخر امام خبردار ہوش یار دہشتگرد پنجاب پولیس کی پہنچ سے دور ہیں سی ٹی ڈی سمیت پنجاب پولیس چھ سو چالیس سے زائد دہشتگردوں کو پکڑنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے سی ٹی ڈی بم تھباک و خودکش دماغوں میں ملوث بانوے ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی لاہور پولیس مقدمات میں تراسی نامزد دہشتگرد گرفتار نہیں کر سکی ہے مرافتے میں یہ بھی کہا گیا ہے اس حوالے سے مزید افصالات جان لیتے ہیں علی ساہی سے علی ساہی آخر پولیس کر کیا رہی ہے ایجی بالکل پنجاب پولیس کی جانب سے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں کہ ملزمان مجرمان اور دہشتگردوں کی گرفتاری کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں لیکن پولیس کے اپنے ہی عداد و شمار دیکھے جائیں تو اس میں کارکردگی کا پول کھلتا ہوا نظر آتا ہے سب سے اہم ترین اور ہارڈ کور جو کریمنلز ہیں یعنی دہشتگرد جن کی جانب سے اس ملک کے ہزاروں جو لوگ ہیں ان کو شہید کیا گیا بے دردی سے ان کو قتل کر دیا گیا تو ان کی گرفتاری میں بھی پنجاب پولیس کی کارکردگی کوئی نمائی نہیں رہی پنجاب پولیس کے اپنے عداد و شمار کے مطابق چھ سو انچاس ایسے خطرناک دہشتگرد ہیں جن کو پنجاب پولیس ابھی تک گرفتار نہیں کر سکی جو دماغوں میں خودکشت بم دماغوں میں سمیت دیگر اہم کیسز میں بانوے ایسے ملزمان ہیں ایسے دہشتگرد ہیں جو سی ٹی ڈی کے کیسز میں ملوث ہیں یعنی سی ٹی ڈی ان کو ڈیل کر رہی ہے وہ بانوے دہشتگرد سی ٹی ڈی گرفتار کرنے میں نکام رہی ہے اسی طرح بات کی جائے لاہور پولیس کے پاس جو مقدمات درج ہیں تو وہ تراسی سے زائد دہشتگرد جو ہیں وہ لاہور پولیس ابھی تک گرفتار نہیں کر سکی ایک عرب سے زائد کا بجٹ پنجاب پولیس کی دیے جاتا ہے اور اربوں روپے کے گیجٹ جو ہیں وہ سی ٹی ڈی کو فرام کی جاتے ہیں کہ اس سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے تفتیشی نظام جسوسی کا نظام بہتر بنایا جا سکے لیکن حقائق کو دیکھا جائے تو کارکردگی آپ کے سامنے ہے عداد و شمار کے مطابق پنجاب پولیس دہشتگردوں کی گرفتاری میں نکام نظر آتی ہے اب دالت کے حکم کے بعد آئی جی پنجاب کی جانب سے تمام اجلاع کو مراصلہ بجویا گیا ہے سی ٹی ڈی کو مراصلہ بجویا گیا ہے کہ دہشتگردوں کی گرفتاری کے لیے برپور اقدامات کیے جائے دن رات محنت کی جائے اور ایسے جو خطرناک ملزمان اور مجرمان ہیں ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیے جائے تاکہ ان کے مستقبل کا فیصلہ ہو اسی حوالے سے اگر بات کی جائے سی ٹی ڈی کے اقدامات کی تو وہ بالکل زیرو نظر آ رہے ہیں پنجاب پولیس کے اقدامات جو ہیں وہ زیرو نظر آ رہے ہیں تو دہشتگردوں کی گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس کو بہتر لاحے عمل کریں حکومت کا خود کا فنگر پرینٹ اینڈ آئیڈنٹیفیکیشن عظام مطارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلا اے ایف آئی ایس سسٹم فرنسک سائنس ایجنسی میں تیار کیا جائے گا جبکہ فنگر پرینٹ سسٹم کی مدد سے ملزمان کے فنگر پرینٹ میچ کرنے میں مدد بھی ملے گی ہوم ڈپارٹمنٹ نے پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے جبکہ اس حوالے سے کروڑوں روپے جو ہے وہ لاکت آئے گی پہلے صرف ہاتھوں کی انگلیوں کے فنگر پرینٹ میچ کرنے کی سہولت موجود تھی جبکہ اے ایف آئی ایس کی مدد سے پورے ہاتھ کے فنگر پرینٹ میچ کیے جا سکیں گے اس حوالے سے مزید افصالات جان لیتے ہیں ہم آجتا موجود ہے ارفان ملک ارفان ملک اہم فیصلہ کیا گیا ہے کب ایمپلیمنٹ ہو جائے گا جی بالکل آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں فنگر پرینٹ آٹو ایڈنٹیفیکشن سسٹم متعرف کروایا جا رہا ہے یہ سسٹم پاکستان میں واحد جو آٹو ایڈنٹیفیکشن سسٹم ہوگا جس میں ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ ساتھ پورے ہاتھ کے جو فنگر پرینٹ ہیں اس کو منیٹر کیا جائے گا اس میں آپ کو بتائیں کہ پہلے جو پنجاب پولیس کے پاس یا حکومت پاکستان کے پاس جو فنگر پرینٹ آٹو ایڈنٹیفیکشن سسٹم تھا اس میں صرف ہاتھوں کی جو انگلیاں تھی ان کے جو فنگر پرینٹ تھے ان کو ملزمان کے فنگر پرینٹ کے ساتھ میچ کیا جا سکتا تھا جس کی وجہ سے بتادید ایسے واقعات تھے ایسے کیسز تھے جہاں پہ ہاتھوں کی انگلیوں کے فنگر پرینٹ جو موجود نہیں ہوتے تھے لیکن ہاتھ کے باقی جو فنگر پرینٹ تھے جو اتیلی کے فنگر پرینٹ یا کسی اور جگہ کے فنگر پرینٹ جو ہیں وہ ملتے تھے لیکن وہ انگلیوں کے ساتھ کیونکہ میچ نہیں کرتے تھے اس وجہ سے ملزمان کو گرفتاری ممکن نہیں ہو پائتی تھی تو اسی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پہلا جو آٹو ایڈنٹیفیکشن سسٹم جو ہے وہ مطارف کروایا جا رہا ہے فرانزیک سائنس لیبارٹری میں جس پہ ابتدائی طور پہ ان چاس کروڑ پیسے زائد لاغت جو ہے وہ اس کے اوپر آئے گی اور اس نے اس کی جو فنگر پرینٹ ایڈنٹیفیکشن سسٹم کے لیے جو تجربہ کار سائنس دان ہوگئے ان کو بینون مل سے جو ہے وہ ٹریننگ کروائی جائے گی دو سال کی ایک ٹریننگ ہوگی جس کے بعد کسی بھی جگہ سے اگر ایسے فنگر پرینٹ جو ملتے ہیں جہاں پہ صرف انگلیوں کے نشانات جو ہے وہ ان کے علاوہ اتیلی کے یا کسی اور مقام کے جو ہاتھ کے فنگر پرینٹ ہیں ان کو بھی ملزمان کے فنگر پرینٹ سے میچ کیا جائے گا ابتدائی طور پہ آپ کو بتائیں کہ یہ پہلا سسٹم جو ہے یہ پنیاب فرانسک سائنس ریبورٹری میں لگایا جائے گا جو سال دوہزار بیس کے انٹ تک جو ہے اس کو فال کیا جائے گا اور اس حوالے سے افسران جو ہیں ان سے جب بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ اس سسٹم کے اوپر ورکنگ کا آگاز کر دیا گیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کیونکہ اس کی منظوری دے دی گئی تھی اور ابتدائی طور پہ ان چاس کروڑ پیا اس کے اوپر لاغت آئے گی تو اس سے ملزمان کی گرفتاری میں بھی مدد ملے گی لاہور پولیس کے پاس جو میگا میچر تھا اس میں صرف انگریوں کے نشانات جو ہیں وہ میچ کیے جاتے تھے لیکن اب اس سسٹم کے آنے سے ملزمان کی گرفتاری جو ہے چھاریس لاکھ کا باؤنس ٹیک دینے والے ملزم کی درخواست زمانت خارش کر دی گئی تفتیشی آفیسر کی آہت اعداد میں ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ملزم شاکت علی بورے تھانے دار سے ہاتھ چھڑوا کر فراہ ہونے میں کامیاب ہو گیا جسٹس میں ساریہ نیرم نے درخواست زمانت کبل اس گرفتاری پر سماک کی اس کی حوارے سے جانتے ہیں ملک اشرف سے ملک اشرف بتائیے گا جی لاہور ہائی کورڈ میں باؤنس ٹیک کے ملزم کی درخواست زمانت پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے چھاریس لاکھ رپے کا باؤنس ٹیک دینے والے ملزم کی درخواست زمانت خارش کر دی تفتیشی آفیسر نے لاہور ہائی کورڈ کے ہاتھے میں ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی تاہم ملزم بڑے تفتیشی آفیسر کو دھکا دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا لاہور ہائی کورڈ کی جسس میں سآلیا نیلم نے ملزم شوکت علی کی درخواست زمانت پر سماعت کی ملزم کی جانب سے وکیل سفائی نے موقف ہی تیار کیا کہ ملزم کا مدعی مقدمہ شیخ عبد الرمان سے لین دین کا معاملہ ہے اور اس پر اس نے زمانتن چھالیس لاکھ رپے کا چیک دیا تھا بروقت ادائیگی نہ کرنے پر مدعی مقدمہ نے تھانا کینٹ میں اس کے خلاف مقدمہ درج کروا ہے وکیل سفائی نے دلائل دیتے ہوئے عدالت سے اصدا کی کہ ملزم کی زمانت قبل از گفتاری منظور کی جائے جبکہ عدالت میں جنرل نے اس درخواست زمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملزم پولیس کی تفتیش میں قصور وار ہے ملزم سے برامدگی کرنی ہے اور ٹیل کوڑنی بھی اس کی میٹ پر زمانت خارج کی ہے تو عدالت سے اصدا کی گی کہ عدالت اس کی زمانت خارج کرے تاکہ پولیس اسے گفتار کرنے کے بعد اس سے جسمانی رمان لے اور اس سے رقم کی برامدگی کے حوالے سے تفتیش کر سکے ملک اشرف بہت شکریہ ہائی کورسے خبر ہے جہاں پر باپ سے بیٹے کی بازیابی کیس کے سبات ایک بچے دوبارہ ہوگی سی سی پی اصدل فکار عمید ایس پی لیگر شیخ خاصف عدالت پیش سنگل بینچ نے یاسمین عبدالرشید کی درخواست پر سمات کی ہے خلا لے چکی ہوں سابق قاون تین سالہ بچہ لے کر غائب ہو گیا ہے یہ موقع میں اختیار کیا گیا ہے موقع درخواست گزار کی جانب سے مزید صدا کی گئی ہے کہ عدالت باپ کی تحویل سے بچہ بازیاب کروانے کا حکم دے دے ہائی کورسے خبر آپ کو دے رہے ہیں باپ سے بیٹے کی بازیابی کیس کی سمات ایک بہت دوبارہ ہوگی جبکہ سی سی پیو زلفقار حمید اس پی لیگل شیخ آصف عداد پیش ہو چکے ہیں سنگل بینچ نے یاسمین عبدالرشید کی درخواست پر سمات کی ہے خلا لے چکی ہوں سابق خوابن تین سالہ بچہ لے کر غائب ہو گیا ہے یہ موقع میں اختیار کیا گیا ہے درخواست گزار کی جانب سے جبکہ درخواست گزار کی جانب سے صدا کی گئی ہے عدالت باپ کی تحویل سے بچہ بازیاب کروانے کا حکم دے دے افڈیٹ کرتے چلے کہ ہائی کورٹ میں باپ سے بیٹے کی بازیابی کیس کی سبات ایک بچے دوبارہ ہوگی جو کہ خاتون کی جالب سے دائر کی گئی ہے اور سی سی پیو زلفقار حمید عدالت پیش ہوئے ہیں پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی پر پابندی کے قانون کے خلاف کیس عدالت درخواست گزار کے وکیل کو مزید دستاویزات پیش کرنے کی محلت دے دی ہے عدالت نے کیس کی بزید سبات دستوروری تک کے لئے ملتوی کر دی جسٹس آسیم افیس نے ڈاکٹر مدسر کی درخواست پر سماک کی درخواست گزار کی طرف سے محمد ازر بٹ ایڈوکیٹ ہے جو کہ اس موقع پر پیش ہوئے ہیں نرخواست میں وزارتی قانون اور سبائی سیکٹری قانون کو اس موقع پر فریق بنایا گیا ہے اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی پر پابرنی کے قانون کے خلاف کیس عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو مزید دستوروری تک پیش کرنے کی بہنہ دیتی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا سرکاری اور پرائیوٹ کالجوں کو الہاق دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بی ایس آنرز ایم ایس اور ایم فیل ڈگریوں کا الہاق دیا جائے گا پنزاب کے علاوہ دیگر صبحوں کے کالجز کو بھی الہاق دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں اکمل سومرو سے جی اکمل سومرو جی بلکل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سرکاری اور پرائیوٹ کالجوں کو ایفیلیشن دے گی اور اس کے لیے ایفیلیشن پالیسی کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے مجموعی طور پر چھتیس مضامین میں یہ ایفیلیشن دی جائے گی اور جو پالیسی یونیورسٹی کے جانب سے جاری کی گئی ہے اس پالیسی کے مطابق پرائیوٹ کالج اور سرکاری کالج جو ہے وہ ایفیلیشن کے لیے درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں جو چار کٹیگریز بنائی گئی ہیں اس میں جو الیکٹریکل انجیننگ اور اپلائیڈ منجمنٹ کے لیے پرائیوٹ کالجوں سے ایفیلیشن فیس کی مد میں دس لاکھ روپے اور سرکاری کالجوں سے ایفیلیشن کی فیس میں پانچ لاکھ روپے وصول کی جائیں گے اور اسی طرح اگر فیکلٹی آف آرٹس کے بی ایس آنر پروگرامز ہیں تو اس کے لیے ایفیلیشن فیس پرائیوٹ کالجوں سے پانچ لاکھ اور سرکاری کالجوں سے دو لاکھ پچاس ہزار پر وصول کی جائے گی جبکہ ایم ایس اور ایم فیل پروگرام کے لیے ایفیلیشن فیس سے پرائیوٹ کالجوں کے لیے آٹھ لاکھ روپے اور سرکاری کالجوں کے لیے کی جانب سے ایک میمبر تائنات ہوگا جبکہ ایکڈیمک کانسل کی جانب سے دو پروفیسرز کو اس کمیٹی کا رکن بنایا جائے گا اس کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جو پرائیوٹ کالج اور سرکاری کالج ایفیلیشن کے لیے درخواست جمع کرائے گا اس کے لیے وزٹ کرے گی اور اگر یہ وزٹ لاہور شہر کے اندر ہوگا تو اس کے لیے متعلقہ کالج کو پچاس ہزار روپے فیس جمع کرانی ہوگی وزٹ کی اور اگر لاہور ڈسٹرک سے باہر ہوگا تو اس کے لیے اسی ہزار روپے جو ہے وہ فی وزٹ فیس گرنمنٹ کالج کو جمع کرانی ہوگی اسی ہزار فیس ہوگی جی اکمل سومبرو اپڑیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ ایل دی اے نے بوگرز دستاویزات پر جاہور ٹاؤن میں اس سات قیمتی پلوٹ منسوق کر دیا ہیں جبکہ دیریکٹر لینڈ ڈیویلپمنٹ ون موظم رشید نے پلوٹس کی منسوقی کے احقابات چاری کر دی ہے اس حوالے سے مزید افصالات جان لیتے ہیں دورے نایاب سے دورے نایاب بتائے گا کیوں منسوق کیا گیا ہے پلوٹ جی ال ڈی اے کے ڈیریکٹر لینڈ ڈیویلپمنٹ ون نے سات قیمتی پلوٹ جو کہ جہور ٹاؤن میں تھے ان کو کینسل کر دیا ہے اور کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو اگزیمشن ہے اس کو بھی انہوں نے بوگز اور نامکمل قرار دیا ہے اس حوالے سے ڈیریکٹر لینڈ ڈیویلپمنٹ ون جو ہیں موظم رشید انہوں نے کینسلیشن کے احقابات جاری کی ہیں اور یہ تمام پلوٹ جو ہیں وہ قیمتی پلوٹ تھے دو پلوٹ ایج پلوٹ میں جبکہ باقی جو پانچ پلوٹ ہے وہ ال بلوک میں تھے اور جہور ٹاؤن کے یہ قیمتی پلوٹ جو ہیں وہ اگزیمشن مکمل نہ ہونے کی بنا پر اور اس کے حوالے سے رکبے کی جو ہے ویریفکیشن نہ ہونے کی بنا پر اب جو منصوب کر دی گیا اور ال ڈی اے نے اپنی اون پراپرٹی کو ڈیکلیئر اس کو کر لیا ہے یہ تمام پلوٹ جو ہیں اس پہ جو اگزیمشن دی گئی تھی وہ ویریفکائی نہیں ہو سکی اس میں جو محکمہ مال میں ریجسریوں کا معاملہ تھا وہ بھی ویریفائی نہیں ہو سکا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پلوٹس تھے یہ خالی تھے موقع پہ اس پہ کسی قسم کی کنسٹرکشن نہیں تھی ٹاؤن پلیننگ سٹیٹ برانچ کی مکمل رپورٹ کے بعد یہ تیہ پایا کہ یہاں پہ کسی بھی طرح سے جو قبضہ ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا اور یہ سرکاری ملکیتی پلوٹ ہے ال ڈی اے کے جس کی بنا پر ان پلوٹ کی جو اگزیمشن تھی اور الارٹمنٹ تھی اس کو کینسل کرنے کے بقائدہ تحریری احکامات جاری کر دی ہے اور اب یہ ال ڈی اے کی سٹیٹ برانچ کو ڈی اے ل ڈی ون کی جانت سے لکھا جا رہا ہے کہ وہ اس کو اپنی کسٹڈی میں لے کر پلوٹ جبا کریں تفصیلات سے آگاہ کریں کا بہت شکریہ دورے نیاب وزیر ہاؤزنگ میاں محمد رشید کی زیرے صدارہ ڈیولپمنٹ آتھارٹیز کے سربراہان کا اجلاس جبکہ آتھارٹیز گھروں کی تعمیر کے اہداف کا حصول یقینی بنائے میاں محمد رشید نے اس جلاس میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے ان کی جالب سے یہ بھی کہا ہے کہ شہریوں کی سہولت کے حوالے سے ون وینڈو آپریشن کو مواثر بنایا جائے شہروں کے ماسٹر پلین کی تیاری کا کام شروع کیا جائے اجلاس میں غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمز کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات کو بھی زیرے بحث لیا گیا ہے اور مزیرے ہاؤسنگ میاں محمد رشید کی زیرے صدارہ ڈیولیپنٹ آتھارٹیز کے جو سربلاہان ہے ان کا اجلاس ہوا آتھارٹیز گھروں کی تعمیر کے اہداف کا حصول یقینی بنائے میاں محمد رشید کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہریوں کی سہولت کے حوالے سے ون وینڈو آپریشن کو مواصر بنایا جائے سابق وزیراعظم نواز شریف کی مزید ریپورٹ اور ہیلتھ کی اپ ڈیٹ مہکمہ داخلہ کو بھیج دی ہے مہکمہ داخلہ نے میاں نواز شریف کی نئی ریپورٹ پر مہکمہ صحت سے رائے بھی مانگ لی ہے اپ ڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ سے مطالق جواق مہکمہ داخلہ کو موثور ہو گیا ہے میاں نواز شریف نے ٹیسٹو کی مزید ریپورٹ اور ہیلتھ کی اپ ڈیٹ مہکمہ داخلہ کو بھیج دی ہے مہکمہ داخلہ نے میاں نواز شریف کی نئی ریپورٹ پر مہکمہ صحت سے رائے بھی مانگ لی ہے اپ ڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ سے مطالق جواب مہکمہ داخلہ کو موثور ہو گیا ہے میاں نواز شریف سے ٹیسٹو کی مزید ریپورٹ اور ہیلتھ کی اپ ڈیٹ مہکمہ داخلہ کو بھیج دی رکن صوبائی اسمبلی اختر حسین اور سابق ڈیپورٹی میئر راو شہاب الدین کی پانچ فروری کو کشمیریوں سے زہر ایک جہتی کی ریلی کے سلسلے میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے میٹنگ کے حوالے سے ہی جانتے ہیں عمر اسلم سے جی عمر اسلم پاکستان مسلم مکڈون کی جانب سے پانچ فروری کو کشمیریوں سے زہر ایک جہتی کے لیے مال روڈ پر الحمرہ سے چیرنگ کروس تک ریلی نکالی جائے گی اس حوالے سے رکنے صوبائی اسمبلی اختر حسین اور سابق ڈیپورٹی میئر راو شہاب الدین علیگی کارکنان کے ساتھ میٹنگ کی اس حوالے سے بات کریں گے اختر حسین صاحب سے اختر صاحب کتنے لوگ لے کر پہنچ رہے ہیں مال روڈ پر انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ ہر پاکستانی کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کر رہے ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ ہر پاکستانی کشمیریوں کے لیے نکلے گا اور مال روڈ پر گہمہ گہمی کی صورتحال ہوگی اور کشمیریوں کے لیے انشاءاللہ آپ کو ہر بندہ نعرے بازی کرتا ہوا نظر آئے گا نعرے بھی لگائیں گے کشمیریوں سے کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کشمیر ہمارے ساتھ ہیں کشمیر بنے گا پاکستان مکمل اظہار یک جہتی کریں گے پانچ فروری کو بھرپور انداز میں یومی یک جہتی ہے کشمیر کے سلسلے میں جو ریلی نکالی جاری ہے اس میں شرکت کریں گے یہ کہنا ہے اکتر حسین اور روشہ بیٹی امار اسلام بہت شکریہ سلام بتائے گا جی سرامک ون ڈے کرکٹ ٹورنمنٹ کے لیگ میچز کا سلسلہ جاری ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ٹورنمنٹ میں تیر میچز جو ہیں وہ کھیلے جا رہے ہیں اس میں پہلا میچ جو ہے مارل ٹاؤن وائٹس کرکٹ گراؤنڈ میں لاہور ٹیکس بار اور پاسکو پیٹس کی ٹیموں کے مابین کھیلا جا رہا ہے جبکہ پنجاب یونیورسٹی کی کرکٹ گراؤنڈ میں وزڈم سرامکس اور راجہ صاحب کی ٹیموں کے مابین میچ کھیلا جا رہا ہے جبکہ علی گرڈ کرکٹ گراؤنڈ مارل ٹاؤنڈ میں آج رشکے کشمیر اور پاک لائنز کی ٹیمیں مدے مقابل ہیں اگر علی گرڈ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے میچ کی بات کریں تو تحال رشکے کشمیر نے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور آٹھ آورز میں دو کھلائیوں کے نقصان پر تیتیس رنس جو ہے وہ رشکے کشمیر بنا چکے ہیں جس میں عمر صدیق جو تھے بیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ طیب طاہر جو تھے بغیر رنس بنائے پویلین واپس لوٹ گئے جبکہ رشکے کشمیر کے فہیم علی نور سولہ رنس پر اتحال بیٹنگ کر رہے ہیں جبکہ محمد وقاس جو ہیں اتحال دس رنس پر ان کی بیٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹورنمنٹ کے اندر شہر برسس سولہ ٹیم میں جو ہیں وہ اس ٹورنمنٹ میں حصہ لے رہی ہے جبکہ جو اس ٹورنمنٹ کا جو فائنل ہے وہ انتیس فربری کو علی گرڈ میں سے شاری ہے شہر بھر میں بہت شکریہ وسیم احمد سوئی ناظرن گیس کمپری نے متعدد اثران چیف انجینئر کے عہدے پر ترقی دے دی ہے فائنل احمد کو ترقی دے کر چیف انجینئر ڈسٹریبیوشن لاہور تائینات کر دیا گیا ہے رحمت علیہ خان کو ترقی دے کر چیف انجینئر پشاور تائینات کر دیا گیا ہے اسی طرح کاشیب جاوید کی چیف انجینئر ہیڈ آفیس تائینات ہی کر دی گئی ہے راشد اساق چیف انجینئر ملتان محمد ریزوان ریجنئر سیالكورٹ تائینات کر دی گئے ہیں محمد عثمان چیف انجینئر گجروالا ادنال احمد چیف انجینئر ریجنئر مینجئر تائینات کیے گئے ہیں جبکہ بلال ازغر چیف انجینئر ہیڈ آفیس باکاس اللہ خان ریجنئر مینجئر مردان تائینات کیے گئے ہیں رومان عمر چیف انجینئر شیخ اپورا محمد شاہد چیف انجینئر فیصل آباد تائنات کا دیا گیا ہے ساجد جاوید سعید ازغر عاصف ندیم کو بھی پروموشن دیا گیا ہے